موسیقی آج پھر ہم یہاں آئے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم پھر آئے ہیں اس لیے کیونکہ جو سیاسی اور معاشی بہاز ہے وہ اس وقت اتنا جس کو کہتے ہیں تکلیف دے پتہ نہیں آپ کو میری آواز یا شکر نظر آئی کیونکہ یہاں بجلی کا بیک ڈاؤن ہو گیا پہلے تو لوڈ شیڈنگ ہوتی تھی نا اب سارا جس کو کہتے ہیں ہنرڈی شیڈ ہو گئی ہے ختم ہو گئی ہے کبھی پاکستان کی ہسٹری میں آپ بھی بیٹھے ہوئے ہیں میں بھی بیٹھی ہوئی ہوں کبھی یہ نہیں ہوا کہ پورا ملک تاریخ ہو جائے اور تاریخ ہو گھنٹوں پہ اور حکومت آکے کہے ہمیں نہیں پتا کب یہ ٹھیک ہونی ہے تو اس لیے میں دون تین چیزیں اس میں بڑی آپ کو بتانا چاہتی ہوں یہ ہوتا ہے جب آپ ایک ناہل اور نالائک حکومت جو کہ صرف رشتہ داری کرونیزم اور سب سے بڑی جو کامن چیز ہے کہ یہ سارے ڈاکو پتہ نہیں میرا کالیگ ہے یہ کراچی سے ہے لیکن جو پنجاب سے ہن کو پتا ہے کہ سلطان راہی کی ایک فلم تھی 1992 میں ڈاکو راج اس کا نام تھا وہ فلم آپ دوبارہ دیکھیں آپ کو لگتا ہے کہ ڈاکو راج ہو گیا یہاں ایک ہوتا ہے نا جمہوریت کا راج ایک ہوتا ہے کہ آپ کا ڈکٹیٹر راج ایک ہوتا ہے ڈاکو راج یہ ڈاکو راج ہے اور اس کا سب سے بڑا کل بھی آپ نے رمونہ دیکھا کہ محسن نکوی صاحب کو نگران وزیر اعلیٰ پنجاب بنا دیا گیا اب میں ذرا آپ کو محسن نکوی کا بتاتی ہوں کہ یہ ان کا اطراف کرپشن بیان ہے انہوں نے والنٹری جو وی آر ہوتی ہے نیاب کی اس میں خود ایڈمیٹ کیا ہے کہ with free consent and without any coercion انسی دباؤ کے بغیر میں یہ مانتا ہوں کہ میں نے 3.5 ملین روپیز ماشاءاللہ کرپشن کے لیے تھے اور میں جس سے لیے تھے اس کا نام بھی بتاتا ہوں اور یہ سارا کچھ ہے لیکن میں والنٹری ریٹرن ہوں اور اب میں جس کو کہتے ہیں اب میں نیاب کے اس دھانے میں نہیں لیکن آپ کو پتا ہے کہ یہ بات سپریم کورٹ میں آ چکی ہے کہ جب آپ والنٹری ریٹرن کر بھی دیں آپ پبلک آفیس نہیں ہولڈ کر سکتے ہیں اور اس کی وجہ سے یہ والا جو ایک سو موٹو لیا تھا سپریم کورٹ میں کیس نمبر جو ہے سیونٹین ٹوہزار سولہ میں اس میں بڑی کلیرلی بتایا گیا ہے ایڈی پرسن ہو ڈاز پلی بارگن ان کرپشن آفیس کین نوٹ ہولڈ پبلک آفیس میں تھوڑی سی اس پہ تحقیق کر رہی تھی دوہزار سترہ میں دوہزار سولہ کا تو یہ بڑا کیس کو شور ہے دوہزار سترہ میں ایک سیول سرمنٹ نے اپلائی کیا اس نے کہا جی مجھے کرپشن کے ازام میں ہٹایا گیا تھا اور میں نے تو وہ پیسے ریٹرن کر دیا تھے جب میں نے پیسے ریٹرن کر دیا تو مجھے اسی رنگ میں رکھا گیا میری پروموشن نہیں کی جبکہ زہد علی جو ایک اور میرا بندہ تھا اس نے بھی کرپشن کی پیسے ریٹرن کر دیا اس کو خورٹ نے اس میں کہا ہوا ہے کہ بھائیہ آپ نے کرپشن مانی تو وہ کہتا ہے کہ we are sanguine that the catchphrase expression two wrongs don't make a right انہوں نے کہا جی یہ دونوں غلط ہیں پبلک آفیس تو آپ والڈی نہیں کر سکتے ہیں we've a side of promotion تو یہ سارا بڑا عام ہے اور اس سے مجھے لگتا ہے کہ میرا خالی جو نیکسٹ ہمارے جو چیف منسٹر ہوں گے وہ شاید سلطانہ ڈاکو ہوں یہاں ہو سکتا ہے کہ gender equality میں پھولن دیوی بھی آجائے because وہ کوالک نہ کرتے ہیں آج ایک اور بڑا کرپناک واقعہ اور وہ سن سے ہے کہ آپ نے دیکھا وہ اتنا ٹراجک جو اس کو پولیس انکاؤنٹر میں فیک میں مارا گیا سب سب کو پتہ ہے وہ راو انوار جو وہاں لیکن مزرداری صاحب کا بغل بچہ ہے جس کو وہ ماں کہتے ہیں بڑا بہادر بچہ ہے میرا آج وہ بھی رہا ہو گیا تو انشاءاللہ سندھ کی اسیمبلی میں آپ دیکھیں گے کہ راو انوار جب ڈیزول ہوگی تو وہ چیف منسٹر ہوں گے یا میرے خیالے اوزیر بلوچ بھی ہو سکتے ہیں وہ بھی اچھے کینڈیڈیٹ ہے ان پہ بھی چو سٹھ کیسز ہیں لیکن وہ ایک سے ایک کے بعد ادلتے جاتے ہیں اب ہوتا کیا ہے کہ جب آپ اوپر ایک ڈاکو رکھیں اور یہ ملک کا فالو تو ملک کے اندر بجلی پانی گیس آٹا دالیں مرچیں تک نہ پید ہو جاتی ہیں اس وقت مجھے بہت افسوس ہوا سندھ کے ایک ادرونی علاقے میں کہ کل میاں بیوی نے خودکشی کر لی کیونکہ وہ بچوں کے لیے آٹا نہیں لاسکے میاں نے خودکشی کیا دینے کے آٹا اس کا پتہ چلا بیوی نے بھی کر لیا اور ان کے بچوں کا جو حال دکھا رہے تھے بس اللہ بافی تو ہم نے سب سے پہلے ہمیں یہ جو ڈاکو راج ہیں انشیدہ ہم پورٹ میں بھی جا رہے ہیں سڑکوں پہ بھی آ رہے ہیں اور یہ سارے ہم سیمینارز بھی کر رہے ہیں ہم نے یہ ڈاکو راج نہیں ہونے دینا اگر ہم نے اپنے بچوں کو بچانا ہے اور معیشت کا حال سن لیں آپ مزمل سے مزمل پلیز آپ بتائیں ان کو کس کا امپیکٹ کیا ہے شکریہ اندلیب آپ کی باتیں سن کے تو مجھے معیشت جو ہے نا وہ سوچ رہا ہوں کہ حال اس کا سناؤں کے نہ سناؤں اگر حال سناتا ہوں تو آپ نے لوگوں کو اتنا ڈپریس کر دیا ہے یہ باتیں کر کے میں نے سنائی نا تو بطلب بہت ہی کچھ لوگوں کے دلوں کو کچھ ہوگا اور وہ جو ہے نا امیدی جو ہے باتیں جو میرے پاس تو باتیں وہ صرف نا امیدی بڑھائیں دی ہیں اب آپ نے ایک بات کر رہے تھی جو بگل بچے والی تو ابھی تھوڑی در پہلے میری نظر سے ایک ویڈیو گزری جس میں آسف والی زرداری صاحب چودی شجاہ صاحب کے گھر جا رہے تھے گھر کے اندر تھے ڈرائنگ روم میں اور پیچھے محسن نکوی صاحب ان کے کھڑے ہوئے تھے تو بولتے ہیں کہ یہ میرا بچہ ہے اور توڑا رشتہ دار ہے تو یہ ایک ویڈیو جو ہے اس وقت وائرل ہوئی بھی ہے تو اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ ہماری الیکشن کمیشن ماشاءاللہ سے کتنی غیر جانبدار اور کتنی کوشہ ہیں یا پریشان ہے کہ اس ملک میں جو ہے الیکشن جو ہے غیر جانبداری سے کرائے بہرحال آپ نے خود ذکر دیا اس وقت آپ مانگی بھی جگہ پہ بیٹھی نہیں ہیں کسی کے جنریٹر والی جگہ پہ میں بھی کسی کی مانگی بھی جگہ پہ بیٹھا ہوں کیونکہ ابھی تو آج فون کے سگنلز بھی نہیں آ رہے کیونکہ صبح سے میرے گھر میں ساتھ پنتالیس سے گئی بھی ہے اور جو ہے تقریباً کراچی شہن نوے فیصد اس وقت ڈوبا ہوئے جو انٹرنیٹ سے پتہ لگ رہا ہے کہ کوئی ایسی صورتحال باقی ملک میں بھی ہے اب یہ کیوں ہو رہا ہے سر مجھے ایسا لگتا ہے کہ اس میں ویسے تو یہ کہا گیا ہے کہ ملک میں آج اتنی کم سطح کی بجلی پیدا کی گئی ہے کہ وہ سسٹم میں اتنی کم سطح کی بجلی کے ویسے سسٹم میں بریک ڈاؤن آ گیا تو پہلی سوال تو یہ ہے اتنی کم سطح میں بجلی کیوں پیدا کی گئی اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے پاس تیل اور گیس کے پیسے نہیں دوسرا یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ K2 اور K3 جو ایٹومک پاور پلانٹ ہیں ان میں کوئی فنی خرابی آئی تو اس کی وجہ سے جو سسٹم میں بجلی تھی وہ اور کم ہوگئے تو پورا ملک بن ہو گیا تو یہ جو ہے ایسا نے اقبال صاحب نے ایسا کچھ ایک حادثہ ہمارے ساتھ بھی ہوا تھا چند گھنٹوں کا ہوا تھا ہم نے تو دو تیس گھنٹوں میں سیدھا کر دیا تو اسے تو ایک میڈیو بنائی تھی گارڈن میں کھڑے ہوئے اور انہوں نے نا اہلی اور پتہ نہیں کیا کیا ہم پہ جو ہے آل فال کر دی تو لوگ انہوں نے وہ ویڈیو اٹھا کر وہ جو ہے دکھا رہے ہیں کہ یہ دیکھیں ایسا اقبال نے اپنی حکومت کو چارج کر دیا تو چارج شیٹ پیش کر دی تو صورتحال یہی ہے آپ کی اس وقت جو ہے پاور بریک ڈاؤن ہے معاشی بریک ڈاؤن ہے ابھی سٹیٹ وینگ کے گورنر نے شرح سود جو ہے ایک فیصد سے بڑھا دی کا اعلان کر دیا ہے سترہ فیصد ہو گیا ہے جو انیس سو ستانوے کے بعد سب سے زیادہ ہے یہ جو ہماری آہ تو ایمپورٹڈ حکومت بھی نہیں بولنے کے دن چاہتا پتہ نہیں کوئی اچھا سا ورڈی نکالیں ان کے لیے یہ جو ہے انہوں نے اپنے ہی ریکارڈ توڑے اور تابڑ توڑ توڑے آہ یا نون لیک کا اپنا ریکارڈ توڑتا ہے بدترین یا وہ پی 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 کا توڑتا ہے تو یہ دونوں ساتھ ہی ہیں ست تو انیس سو ستانوے کے ساتھ بات سب سے زیادہ مہنگائی ہے پھر آہ آپ کو پتہ ہے کہ اس سال حکومت کے بجٹ کا جتنا ٹیکس ابھی تک شیم آہ میں آیا ہے تقریباً اس سے سو اور اب کم جو ہے نا ہم نے سوت کی ادائیگی اور ڈیفنس کی ادائیگی پر خرش کر گئی نہ اس میں صوبوں کو رکم گئی نہ اس میں تنخائم گن رہے ہیں نہ ہم اس میں جو ہے دوسرے حکومت کے خراجات گن رہے ہیں نہ سلاب زدگان کی بات کر رہے ہیں نہ ہم اس میں جو ہے احساس پروگرام کی بات کر رہے ہیں تو یہ سارا کا سارا کرس سے ہو رہا ہے اور اتنے نہ اہل لوگ ہیں کہ انہوں نے جو ہے اتنا بیکار بجٹ بنایا ہے انہیں یہی نہیں پتا کہ ان کے خراجات کے ہیں شاکر ترین صاحب اور میں نے جو ہے بجٹ کے بعد بولا تھا انہوں نے کہا تھا مہنگائی ساڑھے یارہ فیصد رہے گی اس وقت پچیس فیصد ہے آئیے میں فروگرام کی چیزیں امپلیمنٹ کرنے تھے یہ پینتیس سے پچاس فیصد ہونے والی ہے اس کے علاوہ انہوں نے کہا تھا پانچ فیصد گروہ ہوگی اب خود دو پہ آگئے ہیں اس وقت ہم نے کہا تھا دو ہو جائے بڑی بات ہوگی اب ہم کہہ رہے ہیں چار فیصد منفی گروہ ہوگی اندازہ لگائیں کہ کیا بے روزگاری ہوگی کیا ملک کے معاشی حالات ہوں گے کس طرح ہوگا ریزرز چار اشاریہ چھے ارب ڈالر پہ آگئے ہیں ابھی سٹیڈ بینک کے گورنر بتا رہے تھے کہ ہم نے تئیس ارب ڈالر کا جو کرز دینا ہے اس وقت سے پندرہ تو ہم نے سیٹل کر دی آٹھ ارب ڈالر مزید اس سال دینا ہے اور نو ارب ڈالر اس کے اوپر خسارہ ہے ملکہ آٹھ اور نو سترہ ارب ڈالر آپ کی خزانے بھی کتنے بڑے ہوئے ساڑھے چار ارب ڈالر وہ بھی مانگتا ہوں گے اس کو آپ استعمال نہیں کر سکتے تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ معاشی بریک ڈاؤن ویسے بریک ڈاؤن سپلائی چین ٹوٹ چکی ہوئی ہے اس وقت جو چیز سور پہ کی ہے وہ دو سور پہ میں بھی مہیاں نہیں ہے لوگ جو ہے کاروبار رو رہے ہیں کاروباری رو رہے ہیں تڑپ رہے ہیں سٹیڈ بینک گورنر کے ساتھ آپ نے دیکھا تھا کیسے وہ دن چابیہ اس کے حوالے کی تھی لیکن بات یہ ہے کہ یہ جو ہمارے ماشاءاللہ جو میں آپ ہی کے پیٹی بھائی کہوں گا میں تو سیاستدان نہیں ہوں نہ میں کبھی ممبر بنو اسیمبلی آپ ہی کے پیٹی بہن بھائی کہوں گا یہ ماشاءاللہ ابھی بھی ان کو یہ نظر نہیں آ رہا اور یہ لگے میں پنجاب اسیمبلی میں اپنے بندے مطلب کرٹے کر لگانے تو پتہ نہیں کیا کیا ان کے آگے ارادے ہیں آپ لوگوں کے جس طرح اسطیفے منظور ہوئے میں دیکھ رہا تھا کہ دو تین دن پہلے آپ لوگ اسلامباد سے واغ بھی کر رہے تھے اور اتفاق سے میں اسلامباد میں کراچی آ رہا تھا اور آپ اسلامباد کی تو جو حالات ایک طرف یہ ہیں اور ایک طرف ان کی اپنے امبیشنز ہیں دیکھیں اندلیب میں آپ کو ایک بات بتا دوں آپ نے ابھی کہا نا کہ ہماری ابھی ہم اتجاج بھی کریں گے کون بھی جائیں گے آپ کرے نہ کریں جو معاشی حالات ہو گئے نا جو لوگوں نے کرنا ہے نا ان کے ساتھ میں اب بات بات یہی بات کہہ رہا ہوں کہ ابھی تک تو خان صاحب لوگوں کو تسلی الیکشن اور اس طرف لوگوں کو بات کر رہے میں نہیں سمجھتا کہ اگر یہ اسی طرح چند دن اور گزرے یہ ہفتوں کی بات نہیں کرتا چند دن اور اس طرح گزرے تو پھر کسی کی اپیل پہ لوگوں نے نہیں آنا پھر آپ دیکھیں گے کہ کیا مطلب ہونا ہے تو یہ ایک ارلی سائنز ہے ارلی وارننگ ہے ہم نے دیکھا نا سری لنکا میں جب ہوا تو لوگ پھر صدارتی محلوں میں گسے ادھر ادھر گسے لوگوں نے جو ہے پھر ٹھیک تار قسم کی جیسے گزرے ٹھکائی لگائی تو لوگوں کا تو اس وقت جو ہے ٹیمپریچر یہ ہو چکا ہے آپ کا اور میرا کام یہ ہے کہ لوگوں کو ابھی بھی تسلی دیں کیونکہ یہ حکومت تو تسلی نہیں دے پا اور نہ ان کے بس کی بات ہے نہ ان کی اب کریڈیبلیٹی ہے ابھی میں نے ایک ٹی وی انٹرویو دیا اور میں نے جو ہے مجھ سے انہوں نے کہا کہ گورنرس ٹیڈ وینگ نے پچھلے ہفتے کہا تھا کہ ایک ہفتے میں ڈالر آ جائیں گے آج وہ پریس کانفرنس کر رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں اس میں تاقیر ہو گئی میں نے کہا کونسی نئی بات ہے مفتا اسماعیل آٹ میں ہی نہیں سے بول لیا تھا کہ ساکڈار صاحب بول لے تھے یہنہوں نے بول دیا وزیر آزم آپ کے بولتے تین دن ماہ دائی میں پا رہی ہے تو ان کی تو credibility ختم ہو گئی ہے nobody will trust them nobody اب جو ہے نا جو ہے آپ کو اور مجھے اور ہمارے خان صاحب کو عوام کو بھی سمجھانا ہے تسلی دے دیئے اور ان کو hope دے دیئے کیونکہ یہ تو hopeless کرتی ہے over to you میں اس سے زیادہ اور کیا بات کروں اس لئے میں نے آپ کو ایک سٹارٹ میں کہا تھا کہ میں جو ہے باتیں تو ساری مایوس ہی کیے لیکن let's do something جس میں لوگوں کو hope دے شکریہ مزمل اور دیکھیں یہ ایک موقع ہے ہمارے لیے کیونکہ یہ پہلا موقع ہے اس لئے ہم یہ awareness کے program کرتے ہیں کہ لوگ aware ہو رحمہ الرحیم آج پھر ہم یہاں آئے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم پھر آئے ہیں اس لئے کیونکہ جو سیاسی اور معاشی بہاز ہے وہ اس وقت اتنا جس کو کہتے ہیں تکلیف دے پتہ نہیں آپ کو میری آواز یا شکریہ نظر آری کیونکہ یہاں بجلی کا بیک ڈاؤن ہو گیا ہے پہلے تو لوڈ شیڈنگ ہوتی تھی نا اب سارا جس کو کہتے ہیں انرجی شیڈ ہو گئی ہے ختم ہو گئی ہے کبھی پاکستان کی ہسٹری میں آپ بھی بیٹھے ہوئے ہیں میں بھی بیٹھے ہوئی ہوں کبھی یہ نہیں ہوا کہ پورا ملک تاریخ ہو جائے اور تاریخ ہو گھنٹوں پہ اور حکومت آکے کہے کہ جی ہمیں نہیں پتا کب یہ ٹھیک ہو نہیں ہے تو اس لیے میں دون تین چیزیں جو ہیں اس میں بڑی آپ کو بتانا چاہتی ہوں یہ ہوتا ہے جب آپ ایک ترپٹ نا اہل اور نالائک حکومت جو کہ صرف رشتہ داری کرونیزم اور سب سے بڑی جو کامن چیز ہے کہ یہ سارے ڈاکو پتہ نہیں مزمل میرا کالیگ ہے یہ کراچی سے ہے لیکن جو پنجاب سے ہن کو پتا ہے کہ سلطان راہی کی ایک فلم تھی 1992 میں ڈاکو موسیقی